سر جیسے امریکہ کے دورے کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اسی طرح ایک اور اہم ایشو ہے جس پر باتیں شروع ہیں اور زیرے بحث ہے وہ ہے پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے اور اس حوالے سے ایک جو اسرائیلی آرٹیکل ہے اخبار میں اس کو لے کے بحث چل رہی ہے کہ ہمارے وزیراعظم کی حکومت کو ایک موقع قرار دے رہے ہیں پاکستان اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے اچھا موقع تو کیا پالیسی ہے ریاست کی حوالے سے کوئی سوچ ایسی ہے یا یہ بھی باتیں ہیں میں نے آپ سے ذکر کیا اس کے اندر کہ وائل لاسٹ ٹونٹی یئرز ہم سب کنونیشنل لڑے تھے تو ایک ہائیبریڈ وار کا جو کونسپٹ آیا ہے اس کا پہلا اسہ ہائیبریڈ کانفلکٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پہ ساتھ ساتھ چل رہے اور اس کا ایک میجر کامپوننٹ جو ہے وہ فیف جنریشن وارفیر کا پروپیگینڈا ہے جس حالت میں ہم ہیں اس وقت قوم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے اور ہم ایک ہیں تو اس ہائیبریڈ اٹیک کا جو ایک پہلو ہے وہ اسی قسم کے شگوفے چھوڑنا ہے کہ جو آپ کی قوم کو اس طرف ڈال دے جو آپ میں تقسیم ڈالے پہلی بات تو یہ کہ یہ ریاستی فیصلے ہیں اور یہ فیصلے جو ریاست کے اس قسم کے ہوتے ہیں بہتر سال سے آپ نے ایک سٹانس لیا ہوئے ہیں اور آپ کا پاسپورٹ دنیا کا واحد پاسپورٹ ہے جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے ایون ان لوگوں کے بھی جن کے پہلے تعلقات نہیں تھے اور ابھی بنائے انہوں نے بھی یہ سٹیپ نہیں کیا تھا تو ابھی تک تو سٹیٹ کی پالیسی ہے اور جتنی میرے ویزیبلیٹی ہے کیونکہ یہ فاران آفس سے متعلق سوال ہے لیکن جتنی میری ویزیبلیٹی ہے اسی کوئی بات ہے نہیں تو اس پروپیگینڈے کو اور اس قسم کے باقی پروپیگینڈے کو میری ریکویسٹ ہوگی میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ ذمہ دار لوگوں نے بھی اس کے اوپر بلکہ لاسٹ نائٹ میں دیکھ رہا تھا کیونکہ میں تھوڑا شو بیز کو بھی دیکھتا ہوں عابد علی صاحب کے ساتھ میرا بڑا پیار کا اور اس کا رشتہ ہے رات کو ان کی انہوں نے اناؤنس کر دے جی عابد علی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے پہلے خبر کو دیکھ لیں اس کی تصدیق کر لیں پھر آگے اس کو پوش کریں کسی نے لکھ دیا کہ یہ ہو گیا ہے سب نے رات کو پہلے افسوس کر دیا اب مافیا مانگ رہے ہیں تینک کیجئے